آج پھر کاریتاس پاکستان ایک بار پھر گوڈ نیوز گیتلیک ٹی وی کے اشتراک سے آپ لوگوں کے درمیان موجود ہے کاریتاس کا ایک سلسلہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اگاہی اور اویرنیس لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہے تو آج بھی اسی سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایک بہت ہی خاص ٹاپک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل بارشوں کا موسم چل رہا ہے جسے کہ مونسون کہتے ہیں مونسون کا نام تو آپ نے بارہا سنا ہوگا بہت دفعہ سنا ہوگا مونسون ہے کیا اس کا ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں مونسون ایک متواتر چلنے والی ہوا ہے جو ایک خاص موسم میں سمندر سے زمین کی طرف چلتی ہے اور اگلے موسم میں یہ مکمل طور پر واپس پلٹ جاتی ہے شدید گرمیوں کے دنوں میں زمین بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور دیگر ساؤت ایشین ملکوں کا جو زمینی حصہ ہے وہاں پہ جو درجہ حرارت ہے وہ لو پریشر پیدا ہو جاتا ہے وہاں پر اسی طرح سمندروں میں ہائی پریشر پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے نمی سے بھری ہوئی ہوا کا دباؤ پاکستان اور دوسرے ایشین ملکوں کی طرف بڑھتا ہے جو کہ جولائی سے سپٹیمبر تک تین مہینے تک رہتا ہے اور بارش کی وجہ بنتا ہے جسے ہم مونسون کے نام سے جانتے ہیں تو آج اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں کاریتاس پاکستان کراچی کے ایگزیکٹیف سیکٹری جناب منشاہ نور صاحب ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرے جو گیس موجود ہیں سرفراز انور صاحب وہ کاریتاس پاکستان کراچی میں ایز اے پروجیکٹ آفیس سے کام کر رہے ہیں تو ہم سرفراز انور صاحب کو بھی اپنے پروگرام میں گلکم کہتے ہیں تو ہم اپنی باتچیت کا آغاز کرتے ہیں ہم بات کریں گے منشاہ صاحب سے ہم ان سے پوچھیں گے کہ منشاہ صاحب جب مونسون کا سیزن آتا ہے اس سے جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس حوالے سے بتائیے گے کہ اس حوالے سے کاریتاس کی کیا تیاری ہوتی ہے اور کاریتاس کس طرح رسپانس کرتا ہے بہت شکریہ جان اور میں شکریہ دا کرتا ہوں گوڈ نیوز ٹی وی کا جنہوں نے ہماری اس کاوش کو دعوت کو قبول کی اور یہ گاہی کا پروگرام گوڈ نیوز ٹی وی اور کاریتاس مل کر لوگوں کے لیے جو ہے وہ ارگنائز کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا بتایا کہ مونسون کا ایک پیرڈ ہے بارش بران رحمت بھی ہے بارشیں جو ہیں وہ ہمارے فصلوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہیں لیکن اہلہانے کراچی کے لیے جب زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو وہ رحمت کی بجائے زہمت بن جاتی ہے پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں یا جو ایسے برساتی نالوں کے کناروں پر آباد ہیں تو وہاں پہ اربن فلڈنگ شہری سلاب جو ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جاتا ہے جس سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اور پچھلے سال کرنٹ لگنے سے کوئی ستائیس کے قریب افراد جو ہے ان کی ہلاکت بھی ہوئی تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شہری سلاب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح جو ہے یہ آتا ہے جب معمول سے زیادہ بارشیں جو ہے وہ ہوتی ہیں اور کراچی میں اگر پچاس ساڑ یا ستر ملی لیٹر یا سو کے قریب آرش ہو جائے تو کراچی میں جو ہے وہ اربن فلڈنگ کا خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے شہری سلاب جس کو ہم کہتے ہیں اور اس سے خاص طور پر وہ زیادہ گھرانے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو نشیبی علاقوں میں یا برساتی نالوں کے کناروں پر رہتے ہیں تو کاریتاس اپنے پروگرام کمیلٹی بیز ریسک ریڈکشن کے تحت ان تمام علاقوں میں جہاں جہاں لوگ جو ہیں اس برساتی نالا خاص طور پر گجر نالا کے بیٹھ کے کنارے پہ جو بستیاں بعد ہیں وہ گجر نالا ہے وہ صادق نگر ہے وہ کوسر نیازی ہے وہ سراج کلونی ہے ان سب ایریاز میں کاریتاس جو ہے وہ اپنے مطلقہ پیریش کے ساتھ مل کر وہاں ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیاں جو ہیں وہ لوگوں میں اس شور اور اگائی کو پیدا کر رہی ہیں ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں کہ کس طرح جو ہے کسی بھی ممکنہ تیز بارشوں یا شہری سلاب کی صورت میں وہ کس طرح اپنی جان اور مال کو جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں کس طرح وہ لوگوں کو گائی دے سکتے ہیں کہ لوگ اپنے ڈاکومنٹس کو اپنی چیزوں کو اور اپنے لیے سیفر پلیسز کو جو ہے وہ ڈھونڈ کے رکھیں تاکہ اگر زیادہ بارشی ہوتی ہیں تو وہ پھر ان سیفر پلیسز پر جا سکیں تو ہمارا جو پہلا کاریتاز کا کام ہے کمیونٹی بیس سی بی ڈی آر ایم میں وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جان کو بچانا ریسکیو کرنا کہ ہم اپنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیز کی طرف جو ہے کی مدد سے جو ہے لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں اور پھر ان کی بہالی کے لیے ان کی ریلیف کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو اس وقت ہماری کوئی دس کے قریب ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیز ہیں جو پورے کراچی میں کام کر رہی ہیں کچھ ہماری جو سہل سمندر کے طرف ہمارے جو ایریا ہیں ریڈی گوٹ اور ہاکس بے وہاں پہ وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیز کام کر رہی ہیں اور کچھ ہماری جو ہیں چار ہماری ڈیزاسٹر کمیٹیاں جو ہے وہ گجرنالے پہ اور دو ہماری جو ہیں وہ آہ لیاری سیکٹر میں سرجانی ٹون میں وہاں پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں کراچی میں اس وقت جو ہے تقریباً کوئی کل ملا کے کوئی جو ہے نا برساتی نالے ہیں لیکن وہ برساتی نالے مومن جو ہے بارشوں کے لیے ہوتے ہیں عام دنوں میں خوشک رہتے ہیں لیکن جب بارش ہوتی ہے وہ پانیوں سے گزرتا ہے لیکن وہ ہمارے برساتی نالے جو ہے وہ ہمارے لوگوں کی کیا کہنے چاہیے لاپروائی کی وجہ سے اور رداروں کی گفلت کی وجہ سے وہ برساتی نالے پھیکنا شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ برساتی نالے جو ہے وہ بلوگ ہو گئے ان کی صفائی نہیں ہوتی بہت زفا گورنمنٹ آپ نے سنا ہوگا کہ شہری گورنمنٹ جو ہے ہماری کی ایم سی وہ کہتی ہے جو ہمیں سندھ گورنمنٹ نے پیسے نہیں دیئے اس وجہ سے ہم نالوں کی صفائی نہیں کر سکے اور نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے برسات جب ہوتی ہے تو وہ پانی جو نکاسی آپ کا سسٹم ہمارا وہ چوک ہو جاتا ہے اور اس میں سے پانی وہ نہیں لیتا اور وہ پانی پھر باہر گلیوں میں سڑکوں پہ آ جاتا ہے جس سے بہت سارے لوگ اور خاص طور پر نشیبی علاقوں اور اس بیڈ پر رہنے والے لوگ جو ہیں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو اس لیے ان تمام برساتی نالوں کی صفائی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان برساتی نالوں کی صفائی گورنمنٹ جو ہے وقت سے پہلے کرے مونسون ان سے پہلے کرے اور لوگوں میں بھی اس شور اور اگاہی کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا کچھرا جو ہے ان برساتی نالوں میں جو ہے وہ نہ پھیکے اچھا منشا صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا ڈی ایم سیس کا جو آپ لوگوں نے کمیٹیز بنائی ہوئے ہیں تو ان کو آپ لوگ کوئی ایسی ٹریننگس وغیرہ بھی دیتے ہیں کہ یہ ڈیزاسٹر سے نعمر سکیں اور یہ بتائیے گا کہ اب جو مونسون کا سیزن چل رہا ہے اس میں آپ کوئی اگاہی میں ہم چلا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کے اپنے پوسٹس وغیرہ بنائیں لوگوں کی اویرنس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا یہ کاریتاس کا جو منڈیٹ ہے وہی ہے کہ کسی بھی قدرتی آفات میں کاریتاس نے لوگوں کی مدد کرتی ہے تو یہ بیشپ کانفرنس کی طرف سے ہمیں یہ خاص ذمہ داری دے گی ہے بلکہ کاریتاس کا یہ پوری دنیا میں کام ہے کہ کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوگا کاریتاس نے اس میں جا کے لوگوں کی مدد کرنی ہے تو اس سال بھی اور ہر سال بھی ہم یہ اپنی اگاہی مہم جو ہے وہ چلاتے ہیں اور اس سال جو میک میں موسمیات نے پیشنگ ہوئی ہے کی ہے کہ معمول سے بیس سے تیس فیصد زیادہ بارشی ہوں گی تو ان زیادہ بارشوں کی صورت میں اگر ہوتا ہے تو پھر کراچی کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے کہ پھر شہری سلاف یا اربن فلڈنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ہم نے اپنی ڈی ایم سیز کو جو ایکٹیویٹ کیا ہے ان کو ہم نے فرسٹ ایٹ کی ٹریننگ دی ہے ان کو ہم نے ریسکی اور ریف کی ٹریننگ دی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو ٹریننگ دی ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو جو ہے سیفر پلیسز پہ لے کے جا سکتے ہیں آویرنس کے ہم نے پمپلیٹ تیار کی ہیں جو ہم نے ان کو تیار کیا کہ وہ ان علاقوں میں جہاں لوگ نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں یا جہاں خطرہ ہے پانی آنے کا تو وہاں لوگ اپنے قیمتی ڈاکومنٹس کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اپنی عدیویات کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اپنی قیمتی چیزوں کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں تو یہ ساری ٹریننگ جو ہیں وہ ہم نے اپنی ڈیزاسٹر کمیٹیز کو دی ہیں اور یہ ہمارے والنٹیر ڈیزاسٹر کمیٹی کے جو ممبرز ہیں یہ ایک طرح سے ہمارے فرنٹ لائن ہیرو ہیں جو کسی بھی ڈیزاسٹر میں فوری طور پر رسپانڈ کرتے ہیں کاریتاز اپنے ان والنٹیر کے ذریعے کسی بھی ڈیزاسٹر کو جو ہے وہ رسپانڈ کرتا ہے اور یہ والنٹیر جو ہیں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کو ریسکیو کرنے میں ان کی بحالی میں ان کو سیفر پلیسز پہ پنچانے میں اور ہر طرح سے جو بھی وہ کردار مطلقہ اداروں کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں پھر ان ڈی ایم سیز کے میمبرز کو ہم نے تمام جو گورنمنٹس کے ادارے ہیں ان کے ٹیلی فون نمبرز دیئے ہیں تاکہ کسی بھی امرجنسی کی صورت میں وہ ان مطلقہ اداروں سے جو رابطہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کی اس مشکل میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں بہت زیادہ کام ہے کاریتاز کا اچھا یہ بتائیے گا اگر کسی علاقے میں کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو کاریتاز کو ریسپونس کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یا کاریتاز کا ریسپونس کے لیے کیا اکرائٹ ایریا ہے کسی بھی ڈیزاسٹر کی صورت میں کاریتاز امیجیٹلی اپنی ایک ہماری امرجنسی ٹیم ہے جو ڈائسیزن لیبل پہ ہے جو کسی بھی ڈیزاسٹر میں اپنا کام جو ہے وہ کرتیس کے ساتھ ہماری جو ہیں وہ ڈی ایم سیز ہیں جو علاقے میں اگر ڈی ایم سیز نہیں ہیں تو پھر ہم مطلقہ پیریش کے ساتھ مل کر اور جو کیٹیکس ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ہماری امرجنسی ٹیم ہے وہ اس مطلقہ علاقے کا سروے کرتی ہے اور ایک اسیسمنٹ رپورٹ ہمیجیٹلی ہم تیار کرتے ہیں کہ اس ڈیزاسٹر کے نتیجے میں وہاں کیا کیا نقصان ہوا ہے جانی نقصان کیا ہوا ہے گھروں کا نقصان کیا ہوا ہے اور کیا کیا نقصان ہوا ہے اور پھر اس وقت لوگوں کی اشد ضرورت کیا ہے لوگوں کو اس وقت کس چیز کی خاص ضرورت ہے جو ہم لوگوں کو اس مشکل وقت میں فرام کر سکتے ہیں تو یہ اسیسمنٹ رپورٹ ہم اپنے نیشنل آفیس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر نیشنل آفیس کی کارڈینیشن اور تعاون سے پھر ہم جو ہے وہ اگر وہاں پہ ہمارا کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ گروپ نہیں ہے یا کمیونٹی ڈیولپنٹ گروپ نہیں ہے تو پھر وہاں لوگوں کی ایک مقامی کمیٹی جس کا ہم کمیونٹی ڈیولپنٹ گروپ کہتے ہیں وہ بناتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر ہم اسیسمنٹ کے بعد ایک مکمل اسیسمنٹ کرتے ہیں جس میں ہم لوگوں کا ڈیٹا ہی کٹھا کرتے ہیں ان کے سارے ڈیٹا کٹھا کرنے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم کس طرح جو بھی ہم نے ریلیف دینی ہے وہ اس کا ایک سسٹم ہے ہمارے پاس اس کے ذریعے ہم پھر ان کو ریلیف ڈیسٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ منشا صاحب ہے جو کہ کاریتاز میں ہیڈ کر رہے ہیں کاریتاز پاکستان کراچی کو اور بھی کوئی ایسی جب بھی کوئی امرجنسی صورت آل آتی ہے تو منشا صاحب پرنٹ پہ جا کے اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں تو ہمارے درمیان سرفراز انوار صاحب موجود ہیں اب ہم سرفراز انوار سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں سرفراز صاحب جیسا کہ آپ منشا صاحب ذکر کر رہے تھے سی بی ڈی آر ایم کا آپ سی بی ڈی آر ایم پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ابھی مونسون کا موسم چل رہا ہے آپ تو کمیونٹیز کے ساتھ انوالف ہیں تو اب تک کمیونٹیز کی کیا تیاری ہے ابھی تک کمیونٹی میں ہم لوگوں نے جو ہے سی بی ڈی آر ایم جو پروگرم کے اندر ڈی ایم سیز بنائی ہیں ان ڈی ایم سیز کو ہم نے ہر قسم کی تیاری کی ہے ان کے ساتھ کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے اس کی وہ مرم پٹی کر سکتے ہیں اگر وہ فیکچر ہو گیا باڈی کے اندر تو اس کو کس طریقے سے بان سکتے ہیں پٹیوں کے ساتھ تاکہ ہاؤسپٹل تک بندے کو لے کے جائے سکے اس کے ساتھ یہ ہے کہ کرنٹ لگنے سے یا دیوار گرنے سے یا دبنے سے یا کسی اور حادثے کی وجہ سے اگر بندہ بے ہوش ہو جائتا ہے تو اس کے لئے بھی ہم نے ان کو ایک ٹریننگ دی ہے سی پی آر کی تاکہ وہ بندے کو چیک کریں کہ آیا اس کی دل کی دھڑکن یا اس کی سانس بند ہے تو اس کو کس طریقے سے بحال کیا جا سکتا ہے اور بحال کرنے کا پورا ہم نے ان کے ساتھ پروسیجر ایک پوری ٹریننگ رکھی ہوئی ان کے ساتھ ان کے ساتھ وہ لوگ ٹرینڈ ہے تاکہ وہ بندہ ہاؤسپٹل تک جو ہے وہ پہنچ سکے مریض جو ہے اور اس کی جان بچ سکے اس کے ساتھ ہم نے ڈی ایم سیز کو امرجنسی کٹ دی ہوئی ہے تاکہ کبھی بھی کوئی سلاب یا اس قسم کی امرجنسی آئے تو وہ امرجنسی کٹ جو ہے امرجنسی کٹ ایکچولی جو علاقے نشیبی علاقے ہیں جہاں پانی سات سے اٹھ فٹ تک آ رہا ہے پچھلے چند سالوں میں تو ان علاقوں کو مجھے ایڈنٹی فائی کیا کہ ان کے لیے کچھ لائف جیکٹ جو پانی کے اندر پہنی جاتی ہیں تاکہ وہ بندہ ڈوبے نہیں کچھ ویسلز ہیں سیٹی ہیں اور ٹارچ ہیں اور اس کے ساتھ جیسے بیلچے ہیں گولاری ہیں رسے ہیں اور دوسری لائف ٹیوب ہے جو پانی میں پھیک ہے اگر کوئی ڈوب رہے اس کو ہم سیف کر سکتے ہیں اس کی پوری ان کو ٹریننگ بھی دیئے تاکہ کس طریقے سے وہ لوگوں کی جان جو بچا سکتے ہیں اس طرح تو کافی زیادہ ان کو اپنی آپ کو بچانے کا موقع مل سکتا ہے یہ سیفٹی کیٹ سے اچھے یہ بتائیے گا اگر کوئی ڈیزاستر آنے والا جیسے ابھی منشاہ صاحب بتا رہے تھے کہ ترڈی پرسنٹ زیادہ پریڈکشن ہے بارش کی تو کسی ڈیزاستر سے پہلے کی کیا تیاری ہونی چاہیے ڈیزاستر اگر ہم بات کرتے ہیں شہری سلاب کی جیسے اربن فلڈنگ کہتے ہیں تو وہ جو ہمارے نشیبی علاقے ہیں جو گجرنالے کے ساتھ ساتھ ہیں یا جو گڑاب کے ساتھ ساتھ لگتے ہیں جو گڑاب کا جو ڈیم ہے اس سے پانی جب اور فلڈ ہوتا ہے تو وہ ہمارے علاقے کافی ڈوب جاتے ہیں چھے سے ساتھ ساتھ پانی جو ہے وہاں پہ آ جاتا ہے تو ان علاقوں کے ساتھ جو ہم نے ساری تیاری کی ہے ان کے ساتھ ایریاز میں بھی جا کے وہ ڈی ایم سیز کو الگ سے دیئے اور ایریاز میں جا کے ہم نے الگ سے کیے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پروڈیکٹ کرنا ہے آپ نے آپ کو بچانے اپنے مال کی کس طریقے سے اپنے افاظت کرنی ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ان کو بتاتے کہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ اپنے ضرور سیف کریں کیونکہ پچھلی دو ہزار دس کی اندر جب سلاحب آیا تو لوگوں کے جب ہم نے سروی کیا تھا تو موسٹلی لوگوں کے ڈاکومنٹس جو تھے وہ گم ہو چکے تھے وہ پانی کے اندر بہ گئے تھے وہ مل نہیں رہے تھے تو اس سے کافی نقصان ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ پاکستانی ہے بھی یا نہیں ہے یا اس بچے نے میٹرک کی ہے بھی یا نہیں کی تو بہت سارے لوگوں کے ڈاکومنٹس جو تھے وہ اس میں بہ گئے تھے پانی میں تو ہم لوگوں کو یہ زیادہ کہتے ہیں کہ پلاسٹک بیگ لیں آپ اپنے جتنے بھی آپ کے امپورٹیٹس ڈاکومنٹس ہیں جیسے گاڑی کے پیپر ہیں گھر کے ہیں پاس بورٹ ہے کشناختی کارڈ ہے سکول کے سرٹیفکیٹ ہے اور جن کی لانگ ٹرم سے بیماریاں ہیں ان کے کچھ میڈیکل رپورٹس وغیرہ ہیں تو وہ سارے ایک جگہ پہ جمع کر کے اس پلاسٹک بیگ کو سیل کریں تاکہ اور اوپر رکھیں اگر پانی چھے سے ساتھ فٹ آتا ہے تو آپ کسی اوپر جگہ رکھیں لیکن اگر آپ وہاں سے نکلنا چاہ رہے تو اس بیگ کو آپ اٹھا لیں کھانا آپ میں اپنے پریزرب کرنا ہے تو کھانے بھی اندر یہ نہیں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں اٹھا کیسے اٹھا ہے دس کلو اٹھا لیا اٹھے کی نہیں ہم ایسی چیزیں ان کو بتاتے ہیں کہ جو انرجیٹیک ہوں اور ایک ہفتے تک وہ استعمال کریں اور کچھ اتنا وزن بھی نہ ہو جیسے بھونیوں میں چنے ہیں اچار ہے سوکی مچھی ہے سوکا جھنگا ہے چاول ہیں دالے ہیں کچھ تھوڑی تھوڑی اگر وہ لیتے ہیں تو اٹھا نہیں اس میں شامل کیونکہ اٹھا وزنی ہے تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پریزرب کر کے تو اپنے ساتھ کیری کر لیتے ہیں تاکہ اگر کہیں ہمیں جو سیفر پلیس پہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں کم سکم ایک ویک جو ہے ہم وہاں اس کو استعمال کر سکے اس کے ساتھ ان کو یہ کہا گیا بیٹری جو ہے موبائل کی یہ ضرور آپ چارج رکھیں پاور بینک آج کل پڑے مل رہے ہیں تو وہ آپ ضرور ساتھ رکھیں اس کو چارج کر کے کہ آپ جو گورنمنٹ کی جو انانسمنٹس ہیں یا خبریں ہیں اس سے آپ باخبر رہیں آپ کو پتہ چلتا رہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے علاقے میں پہنچنا ہے یا کتنی بارش ہو گئی یا بارش رک گئی ہے تو یہ ساری چیزوں سے وہ باخبر رہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری امنیوں کو ٹریننگز کروائی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کس طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں آپ جو سب سے پہلے ہیں وہ خواتین بچے بڑے اور بیمار لوگ جو ہیں اور مازور جو ہیں اور اس کے ساتھ پریکنٹ خواتین جو ہیں کہ سب سے پہلے آپ ان لوگوں کو وہاں سے آپ نکالیں تو وہاں سے وہ نکلیں اس کے ساتھ سب سے پہلے اگر بارشی ہیں تو ہم ان کو یہ کہہ دیں کہ اپنے گھروں کی جو کمزور چھتیں ہیں دیواریں ہیں یا دوسری کوئی شیٹس وغیرہ آپ نے ڈالی ہی اوپر تو ان کو ضرور چیک کریں ان کو تھوڑا مضبوط کر لیں کہ اگر بارش آنے سے پہلے آپ اس کو تھوڑا بچا لیں تاکہ آپ سیف رہ سکیں ابھی یہ جو آپ نے بارش سے پہلے کے ساری باتیں بتائی ہیں تو کبھی آپ نے ان کے ساتھ کوئی ریسل یا کوئی اسی سیمیولیشن بھی کی ان کے ساتھ بلکل ہم نے دو تین بار کوسٹر بیل کے ساتھ ہمارے دو تین ایریاز ہیں ان کے ساتھ ہم نے سیمیولیشن کی ہیں ابھی بھی ہماری ایک سیمیولیشن جو ہے وہ ٹیٹ ہماری تہہ ہے تو انقریب ہم ان کے ساتھ وہ سیمیولیشن کر رہے ہیں کہ اگر یہاں پانی آ جاتا ہے تو اپنے کس طریقے سے لوگوں کو یہاں کے لے کے جانا ہے یہاں سے اور جو اب میں چیزیں بتا رہا تھا کہ اگر اب بزرگ ہیں خواتین ہیں بچے ہیں بوڑے ساتھ اس کے معذور افراد ہیں پریکنڈک خواتین ہیں یا بیمار لوگ ہیں تو سب سے پہلے ان کو آپ لے کے جائیں دوسرے لوگ جو ہیں باہد میں آئے تو یہ ساری ان کے ساتھ ہم ایک ریسل کریں گے انشاءاللہ انقریب ہم ان کے ساتھ سیمیولیشن کرنے والے ہیں اچھا اگر کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے خدا نہ کاس تا کسی ایریہ میں فلیڈ آ گیا پانی آ گیا بہت زیادہ گھروں میں آ گیا تو ڈیورنگ ڈیزاسٹر لوگوں کو کیا ریسپانس کرنے چاہیے کس طرح ریسپانس کرنے چاہیے ڈیورنگ ڈیزاسٹر فار ایک جمپل لوگوں کو پتہ اپنے ایریہ کہ کہاں مین ہو لیا ہے کہاں وہ کھڑا ہے یا نالا ہے تو ان چیزوں سے وہ تو پہلے بچے گا کہ کہیں اگر پانی آ گیا اس کے اندر تو ان نالوں کھڑوں سے وہ بچ کے جائے کہیں گرے نہیں اگر وہ دیکھ رہے کہ پانی بہت زیادہ آ گیا تو کوشش کریں کہ وہ نہ نکلے وہاں سے کہ یہ نہ کہ پانی کے ساتھ وہ بہ جائے اگر اسے سیف رستوں کا پتہ ہے کہ میں ان رستوں سے نکل کے بچ سکتا ہوں تو وہ جائے ادروائز وہ نہ جائے اس کے ساتھ جو پول ہیں بجلی کے اور ٹوٹے ہوئے تار ہیں ان سے وہ ضرور بچے کیونکہ کرنٹ ہے تو وہ جان ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور کافی اس طریقے سے نقصانات جو ہیں وہ آلڑی ہو چکے ہیں اس ابھی بارج جو ریسنٹ ابھی ہوئی ہے دو تین دن پہلے اس میں بھی نو لوگوں کی ہلاکت جو ہے ہو چکی ہے چار کے اس میں جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے ہوئی ہے تو اس ورح سے ان چیزوں کے ہم بتاتے ہیں ان کو کہ آپ ضرور بچیں اگر آپ کے اوپر والے فلور ہیں نیچے فلور پانی آتا تو آپ ضرور فوراں اوپر شفٹ ہو جائیں اپنا جتنا بھی سمان ہے اس میں قیمتی سمان بھی ہے وہ آپ اوپر شفٹ کر لیں اور یہ جو ہمارا گجر نالا ہے یہ سیوریج والا بھی ساتھی ہے اور پانی بھی اس میں آتا ہے اور سیوریج بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنی بھی فیکٹریز ہیں کیمیکل والا پانی بھی اسی کے اندر آ رہا ہے تو یہ بھی لوگ ہم بتا رہے ہیں کہ اب کم سکم اس پانی سے بچیں اس کے اندر نہ آئیں مت بارش کے اندر مت نہ آئیں کیونکہ زریلے کیڑے مغوڑے جو ہیں وہ بھی کات رہے ہیں یہ کافی پچھلے سال ہم یہ کیس ملے تھے کہ پتہ نہیں کیا کاتا ہے تو ایک دور لوگوں کی تو میں نے دیکھا کہ ٹانگ بھی کٹی ہوئی ہے میں نے پہلے سے میں جانتا تھا پھر جب میں نے دیکھا کہ اس بندے کی ٹانگ کی ٹانگ میں نے پوچھا کہ میں بارش میں بچوں کے ساتھ نہ آ رہا تھا اس قسم کے ہاتھ سے جو ہم بچ سکتے ہیں کیا پانی میں مت جائیں اس کے ساتھ ساہ جو وہ کیمیکل والا پانی ہے وہ جلدی بیماریاں بہت زیادہ لگا رہا ہے اور بہت زیادہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو لوگ اٹھا لیتے ہیں تو کوشش کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ اب مت اٹھائیں دیورنگ ڈزاسٹر ٹھیک ہے اگر کوئی کمیونٹی اس طرح کا ایکسپریئنس کرتی ہے ڈزاسٹر ڈزاسٹر ختم ہو گیا چلا گیا اس کے ڈزاسٹر کے بعد کیا آفٹر ڈزاسٹر کیا تیاری ہونی چاہیے آفٹر ڈزاسٹر اگر لوگ وہیں موجود ہیں تو اتنا پرابلم نہیں ہوگا ان کو تھوڑا سا یہ ہے کہ کیچل ویچر سے بچ کے گلی دیواروں جو کمزور امارتیں انس کے ذرہ تھوڑا انس کو بچ کے رہنا ہوگا اور خاص کر کے جو پہلے بتایا کہ آپ خبروں کے ساتھ ضرور جڑے رہیں باخبر رہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انانسمنٹ کر رہی ہے کس قسم کی خبریں آ رہی ہیں پانی رک گیا ہے سلاب رک گیا ہے یہ بارش نہیں ہوگی تو آپ ضرور باہر نکلیں کمزور دیواریں کمزور امارتیں کمزور بریج جو ہیں ان کے آپ پاس مت جائیں اور خاص کر کے سائن بورٹ جو ہیں یا درخت جو ہیں یہ گیلے ہونے کی وجہ سے یہ اکھڑنا شروع جاتے ہیں پچھلے سال بھی بہت سارا ایسے واقعات ہوئے جن کے اوپر سائن بورٹ یا درخت گرے تو وہ لوگ جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے میں نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں پانی کے اندر آ جاتے ہیں اور لوگ اٹھا لیتے ہیں پوشش کریں کہ آپ خاص کر کے کھانے پانی پینے والی چیزیں جو ہیں وہ نہ استعمال کریں اس کے بعد جو ہے وہ آپ ضرور دیکھیں کہ اگر آپ سیفر پلیس میں اپنی یہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں تو آپ ضرور پہلے چیک کریں آکے جو کیچڑ بیچڑ بنا ہوا ہے بہت سارے دل دل بن گئی ہو بہت سارے کھٹے ایسے بن گئے ہو یا کھٹے دل دل بن گئے ہو تو آپ ضرور چیک کر کے آئیں دیکھ کے آئیں اگر بجلی کی تاریں ٹوٹی ہیں کھمبے ٹوٹے میں گرے ہوئے ہیں تو آپ تھوڑا بچ کے رہیں ان کے ساتھ یہ پوست ڈیزاسٹر جو ہے آپ ان سے بچ کے رہیں اور پھر آپ اپنی ایریاز میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی خاص اعتیاتی تدابیر بتانا چاہیں گے اعتیاتی تدابیر ہم نے یہ دیزائن کیا ہوئی ایریاز میں پھی ہم دیں گے پوستر بھی جیسے سر نے کہا پوستر ہم نے بنائے وہ بھی دیئے ہیں اعتیاتی تدابیر یہ ہے ہی کہ خاص کر کے آپ اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ سیف رکھیں اور جو میڈیکل رپورٹس اور لوگوں کے اعتیات ہیں یہ آپ ضرور سیف رکھیں تو یہ اگر آپ کسی جگہ ایک اپتہ جاتے ہیں جو اگر شنگر کا کوئی پیشنٹ بلڈ پریشر کا کوئی پیشنٹ یا ہارٹ کا کوئی پیشنٹ ہے تو اس کے لئے تھوڑا سا پرابلم ہوگا ہے کہ اگر وہاں میڈیسن نہ ملیں تو یہ آپ چیزیں ضرور ساتھ رکھیں تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ مونسون کا جو موسم ہے اس دوران ہمیں کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں اگر ہماری تیاری نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں جو آج ہم نے سنی جو ہمیں بہت ضروری باتیں بتائی گئیں امپورٹنٹ باتیں ان پر غور کریں اور ان پر عمل کریں ہمیں اپنے گھروں کو دیکھنا ہے کہ اگر گھروں میں پانی آتا ہے تو ان کے بچاؤ کے ہم تیاری کریں ایک بات اگر آپ کسی کو بچانے جا رہے ہیں تو پہلے اپنی سیفٹی کریں پھر دوسروں کو بچانے جائیں تو یہ آخر میں میں منشا صاحب سے کہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی آپ میسیج دینا چاہیں لوگوں کو تو آپ پلیس ضرور دیجئے گا یہ ہمارا گاہی پروگرام نہ صرف اس نشیبی لاکھوں میں رہنے والے لوگوں کو یا جو برساتی نالوں کے کناروں پر آبادی ہیں ان کے لئے بلکہ یہ تمام لوگوں کے لئے جو اس منسون میں باہر نکلتے ہیں تو کون کون سی اتیاتی تدبیر وہ ہمیں اختیار کرنی ہے تو میں صرف راز سے کہوں گا کہ یہ اتیاتی تدبیر کو سب لوگوں کے لئے ایک بار پڑھ دیں ان کو بتا دیں کہ ان اتیاتی تدبیر کا امنے منسون میں خیال رکھنا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اپنے خاندان کو بچا سکتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بچا سکتے ہیں تو چوکس رہیں بہتر تیاری کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ کریں اور منسون سے بچے رہیں تو میں صرف راز سے کہوں گا کہ یہ اتیاتی تدبیر جو ہیں وہ تمام لوگوں کے لئے ایک دفعہ جو ہے ذرا پڑھ دیں تینکیو سیر اتیاتی تدبیر میں اگر منسون آ جاتا ہے یا سلاب کی صورت بن جاتی ہے تو تیز آندی اور بارش کی صورت میں کھمبوں سے دور رہیں گروں کی چھتوں کی صفائی مرمت کا کام اور آپ نکاسی کا نظام درست کریں سیوری سسٹم اور نالوں میں ہرگز کوڑا کرکٹ نہ پھیکیں بوسیدہ بوسیدہ کچھے مکانات کے رہائشی پذیر شدید بارشوں کی صورت میں محفوظ رہیں اور منتقل ہو جائیں ہنگامی صورتحال میں بچوں بھوڑوں خواتین اور معذور افراد کو ترجن مدد کریں نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تیخانہ جات اور نچلی مردنوں کا قیمتی سامان محفوظ مقامات پر منتقل کر لیں اپنے قیمتی کاغذات اور عدویات محفوظ جگہ پر محفوظ حالت میں رکھیں برساتی نالوں میں نہانے سے پرہیز کریں کھڑے پانی اور بہتے پانی سے موسمی اور وبائی امراض جنم لے سکتے ہیں بجلی کے علاق سے دور رہیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو مت چھویں ریڈیو ٹی وی اور اخبارات اور دیگر ذرائع سے موسم اور سلابی صورتحال سے آگاہ رہیں تمام امرجنسی نمبرز نظر آنے والی جگہ پر عویزہ کریں خوش کھراک اسٹور رکھیں تو یہ ساری تدبیر جو ہیں سلاب کیا ہے اور اس میں جو ہمارا سلوگن ہے وہ ہے کہ موسمی برسات بہت احتیاط بہترین تیاری اور حادثات سے دوری ہم امید کرتے ہیں خدا سے دعا گو بھی ہیں کہ یہ مونسون سیزن جو ہے اس بار بائی سے رحمت ہو بائی سے زحمت نہ ہو لوگ اس کی بہتر تیاری کریں اور مونسون سیزن جو ہے انجوائے کریں تو ہم شکر گزار ہیں گوڈ نیوز گرلیک ٹی وی کے ان کے تعبون کے ان کے اشتراک کے کہ کاریتہ اس کے ساتھ پل کے اگائی موہم ہے وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو گوڈ نیوز ٹی وی بہت زیادہ شکریہ ساتھ ہم شکر گزار ہیں ہمارے آج کے میمان جناب منشاہ نورو صاحب اور سرفراز انورو صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور مفید معلومات جو ہے لوگوں تک پہنچائے تو آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ساتھ رہنے کے لیے بہت زیادہ شکریہ